بات کرتے ہیں ٹیڈے دل کی ٹیڈے دل نے حملہ کر رکھا ہے پاکستان کی فصلوں کے اوپر اور پاکستان کا کسان پاکستان کا کاشکار انتہائی مشکلات کا شکار ہے اور یہ گلا کرتا نظر آتا ہے کہ حکومت کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے ہمارے ساتھ اس وقت کسان اتحاد کے شیئرمن ملک خالد کھوکر موجود ہیں ان سے تفصیلات جان لیتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ٹیڈے دل نے کتنے علاقے کے اوپر حملہ کیا ہے خالد کھوکر صاحب کیا حالات ہیں ٹیڈے دل کے کتنا ایریا اس کے ساتھ متاثر ہوا ہے دیکھنی یہ آئی تھی پچھلے سال جہا چاہیے یہ تھا کہ پچھلے سال ہی اس میں کنٹرول کرنے جاتا کیونکہ آپ کے سامنے پاکستان کا جو ٹوٹل رکبہ ہے کوئی ساتھ لاکھ چینویزار مربع کلیویٹر ہے جس میں تین لاکھ مربع کلیویٹر رکبہ ایسا ہے جہاں پہ یہ ایڈنگ کرتا ہے جس میں سکسی پرسنٹ بلوچستان ہے ٹوٹی پائی پرسنٹ سندھ ہے اور آنگرہ پرسنٹ پجاب کا رکبہ ہے دی جس میں سارا ریگستان چولیستان یہ ساری سارا ایری آتا ہے لیکن بس کسی سے پچھلے سال اس میں کوئی کام نہیں کیا گیا اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا نہ ہی جو پلانٹ پروٹیکشن لوکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ ہے یعنی کہ تیس دسمبر تک ان کو کسی قسم کوئی فنڈ نہیں دیئے گا حکومت کی درم سے تو اب حکومت کی کیا صورتحال ہے کیا حکومت اس کے تدارک کے لیے اقدامات کر رہی ہے حلمی دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ نو عرب سے زائد کا نقشان متوقع ہے پاکستانی زراد کو نو عرب نہیں ہی ہزارہ عرب کا نقشان ہزارہ عرب کا نقشان ایکسٹیکٹیڈ ہے ہزارہ عرب سے بھی زیادہ نقشان ایکسٹیکٹیڈ ہے دیکھیں میں آپ کو آل کروں کہ ایچولی ہماری کوئی تیاری نہیں ہے ہمارے پاس جو دپارٹمنٹ ہے اس کو کنٹرول کرنی تھی وہ تب پلانٹ پروٹیکشن لوکس کنٹرول ڈپارٹمنٹ جس کا انفرسٹیکشن جلکل تباہ ہو چکا ہے اس وقت میں اس کے پاس بائیسی جہاز سے آج ایک بھی نہیں ہے اس کے پاس فور ویل وائیکل کو چار سونے چاہیے اس کے پاس دس پندر ہے اس کے پاس ٹکنیکل لوکس تیم جہاز ہونے چاہیے اس کے پاس دس پندر ہے اب یہ جکم جنوری سے دے دیا انڈی ایم کو دے دیا انڈی ایم نے اس پر کام کر رہا ہے میں نے سنا ہے کہ اب تین چار ہیلیکاپٹر فوج نے دیئے ان کو اور ایک جہاز باہر سے منگوایا کیا ہے لیکن ابھی تک یہ چیزیں نا کافی ہیں کیونکہ اصل ترینڈ جو ہے نا وہ ترینڈ اگل ہے وہ ترینڈ وہ ہے جو ایف او کی ریپورٹ سے مطابق یہ ہے کہ ہنڈر سٹائنگ اس سے زیادہ جو نیا فلیش آ رہا ہے اگر وہ سوام آجاتا ہے جو تباہی ہے تو ہماری تو حکومت سے یہی گزارش ہے کہ اس کو وہی پہ ٹرنٹرول کیا جائے کیونکہ اگر سب سے دنیا میں سب سے جو نمبر ون سے ہوتی ہے وہ پور سکورٹی ہے نمبر ون سے پورے دنیا کی جلدی میں حکومت بارڈر سکورٹی میں نمبر ٹو سے آتی ہے تو ملک حالد کوکر صاحب آپ سے اگر میں دو ٹوک جواب چاہوں کہ حکومت آپ کی آپ کے ساتھ تعاون کر رہی ہے اس سے معاملے کو سنجیدہ سمجھ رہی ہے یا نہیں اس کا ہاں یا نہ میں کیا جواب ہوگا آپ کے پاس لیکن یہ اس وقت سنجیدگی نظر آ رہی ہے اس میں پدرہ بیس دن سے سنجیدگی نظر آ رہی ہے لیکن یہ معاملہ تو کئی ماہ پرانا ہے لیکن یہ سنجیدگی آج سے ایک سال پہلے نظر آنے چاہیے تھی ہم نے پچھلے سال مئی جون میں حکومت سے مطالبہ کیا تھا اور بزارشاہ کی تھی بار بار حکومت سے کہا تھا کہ اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کریں لیکن اس وقت اس سنجیدگی نہیں دکھائی گئی جو ہونی چاہیے تھی بہت بہت شکریہ ملک حالد کوکر صاحب ہم توقع رکھتے ہیں کہ حکومت اب بھی شاید اس حوالے سے سنجیدگی دکھا سکے ہم نے زہمت دی اپنے پروگرام کے اندر وزیر اعلیٰ پنجاب کی ترجمان محترمہ مسرد جمشید چیمہ صاحبہ کو ان سے جان لیتے ہیں کہ حکومت پر یہ الزامات کیوں لگ رہے ہیں کہ حکومت اس حوالے سے سنجیدگی نہیں دکھا رہی مسرد جمشید چیمہ صاحب مصرد جمشید چیمہ صاحبہ کیا حالات ہیں ٹیڑے دل کے حوالے سے حکومت اسے کیوں سنجیدہ نہیں لے رہی کسان اتحاد ہو یا کسان کاشتکار تنظیمیں ہو وہ اس حوالے سے سیخ پاہیں اور حکومت کے غیر سنجیدہ رویے کے اوپر ان کے ریزرویشنز موجود ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ بسیکلی اگر حقائق کو آپ دیکھیں تو حقائق بلکل آپ کی یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دیئے اس کے منافع ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ لازٹ ٹیٹائم کے ٹیٹی دیر کا حملہ ہوا تھا پاکستان میں that was in 1993 اس کے بعد سے اب تک یعنی کہ اگر ہم 2019 تک بات کریں تو پھر یہ 2019 میں حکستان میں داخل ہوتی ہے مصرر جمشل سیما صاحبہ میں یہاں تھوڑی سی کریکشن اگر آپ کی کر دوں یہاں پر آپ کو تھوڑی سی ٹپ دے دوں کہ پچھلے سال کسان اتحاد نے تحریری طور کے اوپر درخواستے دی اور یہ بتایا کہ ٹیڈی دل کا حملہ ہے اور آئندہ سال یہ حملہ شدید ہو سکتا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ کسی بھی حکومت نے نہ سن نے نہ پنجاب نے اس حوالے سے کوئی کام کیا اور اگلا حملہ زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے دیکھیں جو میں 2019 کا میں جو ذکر کر رہی تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پچھلے سال کی بات ہو رہی ہے میں تو یہ کہہ رہی ہوں اگر آپ مجھے دو منٹ دے دیں تو میں اپنا موقع دے سکتی ہوں اس میں اگر آپ نے کنونس ہونا ہے تو ہو جائے نہیں تو آپ اپنا اظہار و مہت جاری رکھیں امپورٹن چیز یہ ہے کہ دو یہ کوئی پچھلے حکومتوں نے جو اس ملکہ پیڑا گر کیا باکی تمام اداروں کے ساتھ سیم ہیپنڈ یہ اس کے لیے پورا ایک ادارہ تھا اور اس ادارے کے پاس جو ڈیل کرتا تھا ان کے پاس اپنے کوئی پانچ سے چھ سے ساتھ ہیلیکاپٹرز تھے جو سپریے کے لیے یوز ہوتے تھے اس سے اگلی امپورٹن چیز میں آپ سے شیئر کروں کہ جس طرح اس کا نہ کوئی اپسٹاف ہے اور اس کی وجہ یہ اس کی وجہ ہے کہ یہ بھی ایکسکیوز اگر یہ لوگ ہوتے تو بتاتے ہیں چونکہ حکومت ہماری ہے تو چونکہ کافی سال بیس سال تک اس ملک میں یہ اگر ہم اس کی بات کریں تیڈی بل کی تو یہ آئی نہیں تھی اب امپورٹن چیز یہ ہے اب میں آپ کو اپنا بتا سکتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے انیشیٹیز لیے اور آگے ہم چاہ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں ہم نے ہم پرائی منسل انیشن صاحب نے امیڈیٹلی اس پہ چونکہ انفرسٹرکچر تمام جو سوپیں ہیں ان میں اگری کلچر ڈپارٹمنٹ کا بہت زیادہ ہے پہلے یہ فیڈرل سبجک تھا اب اس کو پروونسز کو آن بورڈ لیتے ہوئے اگری کلچر کے تمام ڈپارٹمنٹ کو اس میں ورکنگ کا کہہ دیا گیا اس کے ساتھ سات ارب کا امیڈیٹلی بجٹ مختص کیا گیا ہم نے پانچ ہیلیکوپٹر آرڈر کی ہیں جو کہ دو اس ماہ دو نیکس منت اور ایک اس سے نیکس منت ہمیں رسیب ہو جائے گا اس کے لیے جتنا بھی مشینلی ہے چونکہ یہ ایک فینامینا ایسا ہے جو عام نہیں ہے اچھا مسارل جمشہ چیما صاحبہ آپ لوگ اب اقدامات کر رہے ہیں پروگرام کے اندر بلکل آخری ایک لمحہ ہے میں چاہوں گا کہ اس کی وضاحت کر دیں کہ ایک سال گزر گیا انیس سو دو ہزار انیس کے اندر آپ کا کہنا یہ ہے کہ ٹیڈی دل نے حملہ کیا تھا ایک سال آپ کے لیے کافی نہیں تھا کہ آپ ری سٹرکچنگ کر سکتے اگر آپ ایک سال کے اندر ایک دپارٹمنٹ کی سٹرکچنگ نہیں کر پائے تو باقی کیا کریں گے آپ لوگ ہم باقی جو کریں گے وہ تو دنیا دیکھ ہی رہی ہے جو امپورٹن چیز ہے جو میں جتنی بھی ایکویپمنٹ ہے اس کی جتنی بھی ایکویپمنٹ ہے وہ عام نہیں ہے اس کے لیے آرڈر پلیس کرنے پڑتے ہیں اور مینیفیکشنگ کے لیے اتنا ہی ٹائنگ ریکوارڈ ہے اس کی وجہ یہ بہت بہت چکی ہے آپ کا مینیفیکشنگ کے لیے وقت ریکوارڈ ہوتا ہے ایک سپری گن کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے کچھ آپ کو کیمیکل چاہیے لے کر آنا چاہ رہی ہے دوہزار انیس کے اندر ان کے مطابق ان کو اطلاع مل چکی تھی کہ ٹڈی دل کا دوہزار بیس کے اندر حملہ ہو سکتا ہے لیکن پچھلی حکومت کے اوپر ڈال دیا گیا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ سابقہ حکومتوں نے سٹرکچرنگ خراب کی تھی اور یہ کتنی اہل حکومت ہے کہ ایک سال گزرنے کے باوجود ایک ادارے کی ری سٹرکچرنگ نہیں